اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین یہ قرآن کی آخری نازل کردہ آیتوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اليوم اس دن اکملتو لکم دینکم اس دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا تمہارے دین کو مکمل کر دیا وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِيمَتِ اور اپنی نعمت پوری کر دی وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِینَ اور اسلام تمہارا دین ہے میں اس بات سے راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آخری نازل کردہ آیتوں میں کیا کہا دین مکمل ہے دین مکمل ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا اليوم اکملتو لکم دینکم اس دن دین مکمل ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا می بھائیوں دین مکمل ہو گیا یعنی کہ اس میں کچھ اور آسکتا ہے اگر آسکتا ہے تو اگر آسکتا ہے کوئی کہے تو اس نے اللہ پر الزام لگایا کہ سچ مچ مکمل نہیں ہے مثال دیتا ہوں یہ دیکھیں میں گلاس میں پانی بھر رہا ہوں آپ کو دیکھ رہا ہے نا اب یہ بھر رہا ہوں اب بہت پانی جائے گا جائے گا کیوں جائے گا مکمل نہیں بھرا ہے ابھی تک اب اور جائے گا جائے گا ابھی بھی جائے گا کیونکہ مکمل اب یہاں نیچے یہ تھوڑا گیا ہے یہی پہ گرا جاتے ہیں اجازت مل گئی سمجھنے کے لئے ابھی دیکھو میں بھر رہا ہوں ابھی بھی جا رہا ہے لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھر گیا اب اگر اور دالوں گا تو کیا ہوگا ابھی گر رہا ہے کیوں گر رہا ہے مکمل بھر گیا جب مکمل بھرنے کے بعد کچھ اور لاتے ہیں نا تو اندر کا کچھ نکل جاتا ہے باہر کیا سمجھ رہے ہیں دین مکمل ہے کمپلیٹ ہے اس میں کچھ نیا نہیں آسکتا اگر آسکتا ہے تو مکمل نہیں ہے اور مکمل ہونے کے بعد میں جو لوگ نئی چیز لاتے ہیں نا تو کچھ اوریجنل سنت ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے اتباع سنت سے دور ہو جاتے ہیں کیوں دور ہوتے ہیں جذبہ تھوڑا ہے اب یا تو یہ کریں گے یا تو یہ کریں گے تو سنت کریں گے یا تو بدد کریں گے بدد کرنے میں انرجی جاتی ہے تو سنت چھوٹتی ہے میرے بھائیوں یہ بات یاد دکھیں گے دین مکمل ہے سرہ نمبر پانچ آیت نمبر آیت نمبر تین سرہ نمبر پانچ آیت نمبر تین دین مکمل ہے کہیں گے انشاءاللہ اتنا کہہ دو دین مکمل ہو گیا اتنا بتا دو اور پرفیٹ آیت پڑھ کے بتا سکتے ہو تو کیا بات ہے اتنا تو بتا دوں گے کہ دین مکمل ہو گیا دلیل کے ساتھ بتا رہے ہیں قرآن میں دیا گیا ہے قرآن کی آخری نازل کردہ آئے تو میں اللہ نے بتایا دین مکمل ہو گیا اب نیا نہیں آسکتا مکمل ہو گیا